جانب جو ریکوٹیک بل ہے اس معاملے پر بھی حکومت کے اتحادیوں نے خطرے کی گھنٹی بچا دی ہے کیونکہ ریکوٹیک سے متعلق جو قانون سازی ہوئی ہے جس پر اعتماد میں نہ لینے پر جی جو آئی اور اختر مینگل جو ہیں انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور دونوں جماعتوں نے غیر ملکی سرمایہ کاری کو اس تحفظ و فروغ بل کو اٹھاروی ترمیم کے خلاف اس کے خلاف قرار دیا ہے اور خبریں تو ایسے یہاں تک بھی آ رہی ہیں کہ جو اختر مینگل صاحب ہیں انہوں نے حکومتی اتحاد سے رہدگی پر غور شروع کر دیا کل ان کی سٹیٹمنٹ ویسے بڑی ڈاڈی قسم کی سٹیٹمنٹ اس حوالے سے جو مینگل صاحب ہیں وہ پندرہ دسمبر کو اپنی پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس کر رہے ہیں انہوں نے طلب کیا ہے اور فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے